اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو مائنیتو ویلکم ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج کافی دنوں بعد میں اپنا ویلک اپلوڈ کریں گے بچھلے کچھ دنوں سے میں بلکل ہی ویلکنگ سے نا کٹ آف ہوئی تھی بلکل ہی اس طرف نہیں جبکہ میرے میں نے کافی ویڈیوز وغیرہ ویلک کے لیے ریکارڈ کی ہوئی تھی پٹ میں اتنی لیزی ہوگی تھی کہ میرے پاس میرا دل ہی نکارہ تھا نا مجھے ٹائم مل رہا تھا کہ میں ایڈیٹنگ کروں اور بلو کوپلر کروں خیر ابھی ہم یہاں پہ فیشیز کو کھانا ڈالے لگے ہیں اور آج ہے گھر میں کنڈی کی نیاز تو آئیے آپ کو پھر اس کی بھی پرپریشن دکھاتے ہیں جی فرینڈز تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں پوڑیوں کے لیے جو ہے نا وہ میدہ گوند رہے ہیں اس میں ہم نے تھوڑا سا دہی بھی ڈال ہے تاکہ اچھے سے پوڑیاں بن جائیں اور یہاں پہ جو جو میدہ گوندہ جا رہا ہے اس کے ہم لوگ پیڑے بنائی جا رہے ہیں ہمارا ویسے پلان تو یہی ہے کہ پوڑیاں گھر میں بنائیں گے پر اگر زیادہ ضرورت پڑ گی تو ہم باہر سے منگا لیں گے جبکہ نان تو ویسے ہم نے باہر سے منگوانے ہی ہیں اور یہاں پہ سیلڈ بھی تیار ہے اس میں چار ڈالا ہوئے باقی میں آپ کو چک کراتی ہوں یہ ہے جی ہلوہ ہمارے ایریا کا ہمارے گاؤں کا ہماری فیملی کا سب سے سپیشل ہلوہ ہے لوگ بقاعدہ مجھے کالز کر کے کہتے ہیں کہ بھائی ہلوہ بنا کے بھیجو ہمارے لئے اور یہ یہاں پہ کھیر ہے ٹھیک ہے میں کسی دن اس ہلوے کی بھی ریسپی ضرور شیئر کروں گی آج کل بیسے بھی میری ایک فرینڈ اس نے بھی مجھے ریسنلی بھی بولا ہے کہ یار اپنے ہلوے کی نظرہ مجھے ریسپی بھیجو اور میں اتنی لیزی ہوں کہ اتنے دن ہوگئے ہیں میں اس کو ابھی تک ریسپی نہیں بھیج سکی پہ چلیں اور یہ دیکھیں میرا موسٹ فیوریٹ تو یہ جو ہے سیلڈ ہے جس میں چار ڈالا ہوتا ہے تو ہمارے ساری چیزیں بالکل پیپیر ہیں ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو یہاں پی چنے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جے ہمارے چنے بھی بالکل ریڈی ہو جکے ہیں بس ابھی یہ لوگ درود کے لیے رکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس نیاز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے جی فائنل لوگ اگر آپ لوگوں کے گھر پہ بھی کنڈے کی نیاز بنتی ہے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جی فرینڈز تو فائنلی وہ دن آ گیا ہے کہ جی ہمارے ملک میں الیکشنز ہونے والے ہیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے ابائی گاؤں ٹھیک ہے وہاں پہ اب ہم نے ووٹ کاسٹ کرنے تو سو لیٹس گو جی فرینڈز تو ہم لوگ گاؤں پہنچ کے تھے ٹھیک ہے بہت سکسردی لگ رہی تھی تو آتے ساتھ ہی نا ہم نے یہاں پہ لکڑیاں جلائی ہیں آگ جلائیے کیونکہ لائٹ نہیں تھی اور یہ ہمارے گاؤں والا گھر ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا بیٹور ضرور کراؤں گی اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم جو وہاں سے پنڈی سے سامان لے کر آئے ہیں یہ بسکلی چائے کا سامانہ ہے یہاں پہ گیسٹ کے لئے اور گاؤں کے لوگوں کے لئے تو ابھی ہم لوگ ان سب کے لئے چائے بنانے لگے ہیں ٹھیک ہے کم از کم پچاس کپ چائے بنانی ہے ہم نے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے پہلے پانی بھریں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ باقی جو سارا میس ہے اس کو آپ پلیز اگنور کریں ٹھیک ہے کیونکہ گاؤں کا یہی انوائرمنٹ ہوتا ہے تو بس ابھی ہم لوگ یہ پانی لے کر جا رہے ہیں اندر بس اس کو ابھی رکھتے ہیں چھولے کے اوپر اور چائے بناتے ہیں چلے جی ویسے میں تو یہاں پہ صرف ویلوگ بنا رہی ہوں چائے کوئی اور ہی بنا رہے ہیں ویسے میں آپ کو بتا دوں مجھے کوئی اچھی خاص چائے بنانا نہیں آتی ٹھیک ہے اوپر سے میں ہوں کافی لگا ہے تو مجھے کافی زیادہ پسند اگر آپ مجھے گئے نا کافی بنا دیں خیر ابھی یہاں پہ میری جو سسٹر ہے وہ اس میں ڈال رہی ہے چینی پتی ڈال رہی ہے ٹھیک ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے کپ میں کتنے چمچ پتی ڈالتے ہیں مجھے تو اس کا بھی کوئی انتاظہ نہیں ہے خیر میری جو سسٹر ہے وہ پرو ہے ان ساری کاموں میں کوکنگ میں کچن کے کاموں میں سو شیز میکنگ ٹی چلے میں بلوگ بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ چلے گائز ہم نے چینی پتی ڈال دی ہے اور اب ہم اس میں ڈالنے لگیں چلے ہم اس میں تھوڑی سے اس کو وال آئے گا ہم اس میں ڈالیں گے فیلال ہماری کچن کا میس دیکھیں اور اس کو اگنور کریں یہ نہیں دکھانا جی فرینڈز تو چائے ہم نے بنا دی تھی اور ہم نے سارے گیسٹ کو چائے سرف بھی کر دی تھی اور ابھی ہم لوگ جو ہے الیکٹرک ہیٹر جلا کے بیٹھے ہوئے اس کے سامنے ٹھیک ہے کیونکہ بہت سردی ہے اور ابھی ہمیں آرڈر ملے کہ ہم نے اب روٹیاں بنانی ہے صحیح ہے تو اس لئے ہم نے باہر دوبارہ آگ جلائی ہے اور یہاں پہ ہم ساری کزنز بیٹھ کے روٹیاں بنا رہی ہیں اور آپ یہاں کا انوائرمنٹ چیک کریں ٹھیک ہے اوپر سے اتنی شدید سردی اوپر سے ہم باہر بیٹھ کے یہاں پہ روٹیاں بنا رہے ہیں اچھا ہے الیکشنز میں ہمارے گاؤں میں یہاں پہ نا ایک الگ کی سین ہوتا ہے ٹھیک ہے کام تو ختم ہونے کے نام ہی نہیں دیتے ایک کام کرو دوسرا کام آ جاتا ہے خیر اور ابھی یہاں پہ صبح ہوگی ہے ٹھیک ہے الیکشنز کا فائنلی دن آگیا ابھی ہم لوگ سارے جائیں گے ووڈ کاسٹ کرنے کے لئے اس سے پہلے ہم یہاں پہ دعا ہوگی ٹھیک ہے چائے سرگوڑی اور ساتھ میں اجلیبی گرمہ گرم آ جکی ہے ٹھیک ہے جی فرینڈز تو فائنلی الیکشنز بھی ہوگے ریزرلٹس بھی آگئے ٹھیک ہے جو بھی ہوا ریزرلٹس میں اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے کیونکہ بات کرنے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں تو بیسہ بھی ہم لوگ جا کے سوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ تھک چکے ہیں اور کل صبح واپس ہی ہوگی ہماری انشاءاللہ واپس ہم اپنے گھر جائیں گے جی فرینڈز اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں در صدر کیونکہ مو موس کھانے کی اور یہ صدر کی جو فورد سٹیٹ ہے یہاں سے مجھے یہ ملی ہیں مو موس میں فرس ٹائم ٹرائے کرنے والا ہوں کیونکہ میں نے کبھی یہاں پہ پہلے نہیں کھا یہاں کے ڈمپنگز مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیسے ہوں گے کیونکہ مجھے جو پسانے وہ بیسکلی ہیں یہ در چائنا مارکیٹ میں ہے مو موس ٹھیک ہے وہ چائنیز لوگوں کا کچھ ہے انہوں نے سٹال لگائے ہوئے وہاں کے بہت مزید ہوتے ہیں ان کا میں فرس ٹائم ٹرائے کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو مو موس میں نے لے لی ہیں مجھے بڑی مشکل سے ملے ہیں ویسے مجھے یہاں پہ کھیں سوش مو موس ملنی رہے تھے فائنڈی ہوں مجھے مل گئے ہیں تو کھر سبھی مو موس لیتے ہیں اور گھر جاتے ہیں جی فرنڈز تو مومو کے بعد اب ہم یہ کریونگز ہو رہی تھی جیسے ہم گھر آئے ہیں تو میکرونیز کی ٹھیک ہے تو میکرونی کا سارا سمان یہاں پہ ریڈی تھا ٹھیک ہے اور اب ہم بنانے لگے ہیں میکرونی یہ ہماری سارے ویجی ٹیبلز بھی ریڈی ہیں میرے جو فرنڈز ہیں جو میرے سرکل میں ان لوگوں کو پتے ہیں کہ مجھے سپائیسی میکرونیز بہت پسند ہے یہ بوائل اور یہ چائنیز ٹائپ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے ٹھیک ہے میں بہت زیادہ کیچپ کی تو میں فین ہوں تو یہ ہماری فائنل لوگ تھی ٹھیک ہے اور ریسپے کی میں ویڈیو نہیں شوٹ کر سکی کیونکہ میں موبائل کی بیٹری بالکل ختم ہو چکی تھی تو یہ ہماری فائنل لوگ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں اپنا کیچپ ڈالتے ہیں اور کھاتے ہیں اور یہیں پہ اپنا ولوگ میں انڈ کرتی ہوں آپ سے ملقات ہو لگے نیکس ولوگ میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ